ہمارے پاس ایک فنکشن گیون ہے اور ایک پوائنٹ گیون ہے اس فنکشن اور اس پوائنٹ کے مدد سے سب سے پہلے ہم نے ایک سلوک فائنٹ کرنا ہے اور سلوک کے بعد ایکویشن اور ٹینجنٹ لائن فائنٹ کرنی ہے تو ہمارا یہی کام ہے دیکھیں ہم اس کو سٹیپ بے سٹیپ سول کرتے ہیں یہاں کے پاس فنکشن گیون ہے تو آپ نے اس فنکشن کا سب سے پہلے سلوک فائنٹ کرنا ہے تو سلوک کو فائنٹ کرنے کے لیے آپ نے کچھ اس طرح سے اس کو ری ارینج کرنا ہے تو یہ بس ایکس ہے نا تو اس کو اپنے ایکس ناٹ سے ری پلیس کر دینا ہے تو کیا بنے گا ایٹ ڈیوائیڈ بائی ایکس ناٹ کا سکیر اب ایکس ناٹ کے اندر آپ نے ایچ کو ایڈ کر دینا ہے تو جی آف ایکس ناٹ پلس ایچ تو کیا بنے گا ایٹ ڈیوائیڈ بائی ایکس ناٹ پلس ایچ اور اس کا سکیر تو اب آپ نے سلوک کے لیے فارمولہ لگانا ہے سٹوڈنٹ آپ کو پتہ ہے ایم ایکوال ہوتا ہے وہ کے پاس لیمیٹ ایچ اپروچز ڈو زیرو ٹھیک ہے اس چیز میں سے اس کو سپلیٹ کرنا ہوتا ہے تو کیونکہ پہلے کوشن میں ہمارے پاس ایچ ہوتا تھا اب کیونکہ فنکشن جی ہے تو اس سے اپنے گھفران نہیں ہے ایک ہی بات ہے جی آف ایکس ناٹ ڈیوائیڈ بائی نہیں چاہیے کہ پس ایچ آئے گا اب اسی طرح دیکھیں لیمیٹ ایچ اپروچز ڈو زیرو جی آف ایکس ناٹ پلس ایچ کی یہ ویلو یہاں پر گھٹ کریں تو سب سے پہلے وانا پون ایچ کو میں باہر نکال لیتا ہوں اس کی ویلو کونسی بن رہی ہے سٹوڈنٹ یہ والی بن رہی ہے دیکھیں ایٹ ڈیوائیڈ بائی ایکس ناٹ پلس ایچ اور اس کا سکیہ مائنس کا ایٹ ڈیوائیڈ بائی ایکس ناٹ کا سکیہ سٹوڈنٹ یہ اس طرح سے ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو مزید آگے سیمپلیفک کرنا ہے سٹوڈنٹ اپنی آسانی کے لیے اس ایکوال ٹو لیمیٹ ایچ اپروچز ڈو زیرو کیونکہ دیکھیں سٹوڈنٹ اگر میں ایچ کی جگہ یہاں پر ڈریکٹ زیرو پٹ کر ایکس ناٹ پلس ایچ ایکس ناٹ کا سکیہ مائنس ایٹ کو ویسے ایکس ناٹ کا سکیہ کینسل اٹھ ہو جائے گا تو کیا رہ جائے گا ایکس ناٹ پلس ایچ اور اس کی پاور ڈو سٹوڈنٹ مزید سیمپلیفک کے لیے مجھے اس کا جو اوپن یہ دیکھیں اس کا جو سکیہ ہے اسے اوپن کرنا پڑے گا تو کیا بنے گا لیمیٹ ایچ اپروچز ڈو زیرو وان بائی ایچ ٹھیک ہے انٹو ایٹ ایکس ناٹ کی پاور ڈو مائنس کا ایٹ انٹو ایکس ناٹ کا سکیہ پلس ایچ کا سکیہ پلس ڈو ایچ ایکس ناٹ ٹھیک ہے سٹوڈنٹ ڈیوائیلیا بنی چاہی کیا بن جائے گا ایکس ناٹ پلس ایچ اور اس کی پاور ڈو ایکس ناٹ کی پاور ڈو مزید آگے سیمپلیفک کے لیے دیکھیں اس کا لیمیٹ ایچ اپروچز ڈو زیرو وان بائی ایچ انٹو اگر آپ گھر سے دیکھیں یہ آپ کے پاس ایٹ ایچ ناٹ کی پاور ڈو ہے مائنس کا ایٹ ایکس ناٹ کی پاور کریں گے تو سکسٹین ایچ ایکس ناٹ آئے گا ڈیوائیلیا بنی چاہی کے پاس ایکس ناٹ پلس ایچ اور اس کی پاور ڈو ایکس ناٹ کی پاور ڈو اگر آپ گھر سے دیکھیں تو یہ پازیٹیو ایٹ ایکس ناٹ کی پاور ڈو ہے اور یہ نیگٹیو ایٹ ایکس ناٹ کی پاور ڈو ہے اسے کیسے اٹھ کر سکتے ہیں اب آگے اسے سیمپلیفک کرتے ہیں دیکھیں لیمٹ ایچ اپروچز ڈو یہاں سے ہم ایچ کو کامل نکال لیتا ہوں تو اندر کیا رہا جائے گا مائنس کا ایٹ ایچ مائنس کا سکسٹین ایکس ناٹ ڈیوائیلیا بنی چاہیے گا اس ایج سے یہ ایج کی انسلٹ ہو جائے گا یہ والا ٹھیک ہے تو باقی آپ نے لیمٹ کو پوٹ کرنا ہے تو اس میں ایج کو زیرو پوٹ کر دوں گا تو یہ ختم ہو جائے گا تو مائنس کا سکسٹین ایکس نارٹ ڈیوائیڈ ہے بننی چاہے گا کہ پس کیا بنجھے گا ایج کی جگہ زیادہ ہو تو ایکس نارٹ کی پاور 2 تو کتنا ہوگا ہے ایکس نارٹ کی پاور 4 ڈیوائیڈ ہے اب ایکس نارٹ وہ پوائنٹ ہے جو آپ کے پاس کوشن کی سٹیٹمنٹ میں گیا تھا 2,2 ایکس نارٹ کی جگہ میں 2 رکھوں گا تو یہ کیا بنے گا مائنس کا 32 ایکس نارٹ کی پاور 2 رکھوں گا اور اس کی پاور میں 4 رکھوں گا تو کیا بنے گا تو یہ بنے گا آپ کے پاس 16 ٹھیک ہے اور اس کا انصر آئے گا آپ کے پاس مائنس 2 اب اسی طرح ہم نے سٹیٹمنٹ فائنٹ کرنا ہے ایکویشن آف ٹینجن لائن تو میں لکھتا ہوں ایکویشن آف ٹینجن لائن فاردہ فاردہ پوائنٹ 2,2 ہمیں پتہ ہے سٹیٹمنٹ ایکویشن آف ٹینجن لائن کا فارمولہ ہوتا ہے y is equal to y not plus m into x minus x نارٹ تو اپنے ویلیو کو پوٹ کرنا ہے آپ کی پاس جو پوائنٹ given تھا کونسا پوائنٹ 2,2 آپ کہہ دیں اس 2 کو x نارٹ کہہ دیں اور اس دوسرے والے 2 کو آپ y نارٹ کہہ دیں تو یہاں پہ ویلیو پوٹ کریں تو اگر آپ گھر سے دیکھیں سٹیٹمنٹ x نارٹ کی ویلیو بھی آپ کے پاس 2 ہے اور y نارٹ کی ویلیو بھی آپ کے پاس 2 ہے تو 2 plus m کی ویلیو آپ کے پاس minus 2 ہے into x minus یہ دیکھیں m کی ویلیو ہم نے نکالی تھی minus 2 ٹھیک ہے m سلوپ کو represent کر رہا ہے سٹیٹمنٹ اس کو آپ یہاں پر چھوڑ دیں تب بھی ٹھیک ہے آگے solve کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں plus کا 4 ہو جائے گا یہاں کے پاس minus 2x plus کا 6 ہو جائے گا تو یہاں کے پاس کیا سٹیٹمنٹ equation of tangent line ہے اسی طرح سٹیٹمنٹ اب ہم question number 15 کو step by step solve کرتے ہیں بلکل سیم اسی method سے دیکھیں سٹیٹمنٹ یہاں کے پاس question number 15 ہے h of t is equal to t کی power 3 2,8 پہلی ہمارے پاس function f میں ہوتا تھا کبھی g میں آ جاتا تھا تو اب ہمارے پاس h میں آ گیا تو آپ نے اس کے حوالے سے پرشان نہیں ہونا ٹھیک ہے تو آپ کے پاس کیا given ہے h of t is equal to t کی power 3 given ہے اگر میں t کو replace کر دوں t not کے ساتھ تو کیا بنے گا پہلے ہمارے پاس variable x ہوا تھا اب اس پر ہمارے پاس variable t میں ہے تو کیا کوئی شنی ہوا تو اس کے بعد یہاں پر آپ نے اس کو t کو replace کر دینا ہے t not تو t not کی power 3 تو t not کے اندر آپ نے h کو add کرنا ہے h کو add کریں گے تو یہ بھی تو ایک function h channel تو اس سے پہلے تو ہم یہاں پر کہہ دیتے ہیں تو چلیں آپ اس طرح ہی solve کریں دیکھیں h t not کے اندر آپ نے h کو add کر دینا ہے تو کیا بنے گا آپ کے پاس t not plus h اور اس کی power 3 بنے گا اب slope کیلئے آپ کے پاس formula ہوتا ہے تو میں یہاں لکھتا ہوں دیکھیں m equal ہوتا ہے آپ کے پاس limit h approaches to zero اس چیز میں سے اس کو separate کر دینا یعنی کہ h of t not plus h minus اس کا اب یہ h represent کر رہا ہے function کو ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کے پاس اگر آپ بہتر سمجھے تو اسے آپ dash کہہ دیں کیونکہ یہاں کے پاس ایک function ہے student ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ 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 کے پاس student function ہے basically میں اس کو اس سے represent کر رہا ہوں dash کے ساتھ تاکہ مجھ میں میرے پاس نا یہ h تھوڑا الگ ہو جائے نا اس لیے دیکھیں تو h dash into t not اس طرح سے ڈیوائیڈ بننی چاہیے کہ بس کیا بنے گا student یہ چاہیے کہ اب h ڈیوائیڈ کوئی ایک function ہے آپ کے پاس یا f کہہ دیں آپ اسے جی کہہ دیں کوئی issue نہیں ٹھیک ہے تو میں اس لیے کر رہا ہوں اس سے ڈیوائیڈ کرنا مسی لیے دیا ہے کیونکہ یہ جو h ہے نا میرے پاس پر نا سیم ہو جائے گا اس لیے اس لیے اس کے بعد دیکھیں پھر نیچے مجھے h کو divide کرنا پڑے گا اس طرح سے تو اب میں سے سول کرتا ہوں limit h approaches to zero ٹھیک ہے آگے دیکھیں آپ کے پاس h dash into t not plus h کی یہ ویلو یہاں پر put کر دیں تو کیا بنے گا t not plus h اور اس کی power three minus h dash into t not کی یہ ویلو یعنی کہ کیا ہے آپ کے پاس t not کی power three divided by h ہے آپ کے پاس سول کرنے سٹرین limit h approaches to zero ٹھیک ہے اس کے qq فرمولے کو open کرنے سٹرین تو کیا بنے گا t not کی power three plus h کی power power three plus three t not h into t not plus h minus ka t not کی power three divided by h کے پاس کیا سٹرین h اسے آپ نے ویسے لکھڑنے دینا اس سے یہ کٹ جائے گا کیونکہ ایک نیگٹیو میں ہے ایک پازٹیو میں ہے اور یہ چیزیں کینسل ہو جاتی ہیں ہمیں پتا ہے اس چیز کا ٹھیک ہے سٹرین limit h approaches to zero سٹرین ابھی ابھی بھی میں h کو ڈریکٹ zero پورٹ نہیں کر سکتا کیونکہ اگر h کو ڈریکٹ zero پورٹ کر دوں نا تو میرے پاس something over zero undifferent بن جائے گا وہ infinity کی کھول آ جائے گا سٹرین تو مجھے ایچ کو ختم کرنا ہے نیچے تو اوپر میں اس میں ایچ کو کاما نہیں کر لیتا ہوں تو کیا بنے گا آپ کے پاس ایچ کا سکیر پلس three t not h باہر رکھا گیا تو t not plus h into نیچہ کے پاس کیا سٹرین نیچہ کے پاس ہے ایچ اسے لکھانے دیں اس ایسے اب یہ والا ایچ کینسل ہو جائے گا اسی طرح آپ نے ایچ کو کینسل ہو کرنا ہے اگر اس کو سول کریں جہاں پر بھی ایچ اس کی جگہ آپ نے کیا پوٹ کرنا ہے limit h approaches to zero تو میں پہلے لکھتا ہوں limit h approaches to zero h کا سکیر پلس three t not into t not plus h divided by آپ کے پاس کیا ہے ایچ ایچ تو کیا سٹر ہو جائے گا تو کیا رہ جائے گا one رہ جائے گا is equal to h کی جگہ zero پوٹ کریں zero کا سکیر پلس three t not student into t not plus h کی جگہ آپ نے کیا پوٹ کرنا zero پوٹ کرنا ہے student ھیک ہے is equal to کیا بنے گا آپ کے پاس three t not کس کیا سٹر ہو t not کی کونسی value t not کی وہ value جو question statement میں جو point given ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں سٹر ہو یہ آپ کے پاس point given تھا نا two coma eight اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آپ کے پاس x not ہے یہ کیونکہ variable t میں ہے نا تو یہ آپ کے پاس کیا ہے t not ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے t not کے بعد کوئی دوسرا variable جسے آپ نے اس کا اسی چیز کو دیکھیں آپ کے پاس یہ آپ کے پاس کیا ہے t not ہے student ھیک ہے اب اسے تی ناٹ کی value اٹھا کر یہاں پر میں پٹ کر دیتا ہوں تو یہ آپ کے پاس کیا بنے گا سٹر ہوئی t and two t not کی value کونسی ہوئی تو تو two کی power two کتنا بنے گا آپ کے پاس three multiply before تو answer آ گیا 12 تو slow answer تو آ گیا آپ کے پاس 12 اس طرح آپ نے لکھانا ہے equation of tangent line تو میں لکھتا ہوں equation of tangent line equation of tangent line for کس point کے لیے two coma eight کے لیے تو ہمیں پتا ہے equation tangent line کا فرمولہ ہوتا ہے y is equal to y not plus m into x minus x not student آگے پاس جو point گیوان تھا نا two coma eight اسے آپ کہہ دیں p into two کہہ دیں x not اور eight کو آپ کہہ دیں y not تو کیا بنے گا آپ کے پاس دیکھیں y not کی value eight put کریں slope کی value آپ کے پاس 12 کے equal آئی ہے x کو ویسے دیکھیں x not کی value آپ کے پاس two آئی ہے یہاں وہ put کریں اس کو آپ نے solve کرنا ہے student eight plus twelve x minus 24 ٹھیک ہے مزید اس کو solve کرنے کے لئے دیکھیں student یہ آپ کے پاس بنے گا 12 x ٹھیک ہے 24 میں سے جائے گا 8 کو separate تو یہ آپ کے پاس بنے گا minus کا 16 student ٹھیک ہے اب کیونکہ آپ کے پاس variable x میں نہیں تھا variable t میں تھا تو آپ اسے لکھ سکتے ہیں 12 t minus 16 تو یہ آپ کے پاس ٹھیک ہے equation of tangent line ہے ٹھیک ہے تو یہاں تک ہم نے کر لیا آج کی اس ویڈیو میں ڈیکس ویڈیو میں ڈیکس ویڈیو میں ہم question number 16 to 17 18 کو step by step solve کریں گے student اگر آپ ہمارے چینل پر نہ آئے ہیں تو کہنے کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو بنانا میں بہت میند لگتی ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ